ہمارے ملک پاکستان کے قزیم دینی سکولر ڈاکٹر اشرف آسف جلالی صاحب ڈاکٹر سب آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائیں ڈاکٹر سب عمومی طور پر یہ سمجھائیے ملاد النبی سے مراد کیا ہے بعض لوگ کہتے ہیں یہ عجمی ٹرم ہے یہاں اجاد کیا آپ نے برسغیر کے لوگوں نے ملاد النبی کا کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول کریم ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو لفظ ہی عربی ہے اور ایسے ہی مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اس پر عربی میں بیشمار کتابیں لکھی گئی ہیں اور عربوں نے اس کو باقاعدہ طور پر اس کا انعقاد کیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت کا تذکرہ کرنا اور سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے جو ہم پر اللہ کا احسان ہوا ہے اس پر خالقِ کائنات جللہ جلالہو کا شکر ادا کرنا دوکسر نے کہے لوگ کہتے ہیں کہ عیدیں تو دو ہی ہیں عید الفطر اور عید العزا یہ عید ملاد النبی کیوں کہتے ہیں یہ اصل اسلام میں کوئی ایسا تصور نہیں ہے کہ عیدیں صرف دو ہیں اسلام میں متعدد عیدوں کا ذکر ہے مثال کی طور پر نسائی شریف میں ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ عیدوں کا ذکر کیا آپ نے فرمنا یوم عرفہ یوم النار و ایام التشریک ایدنا اہل الاسلام یہ اہل الاسلام نو ذلحج بھی عید ہے دس ذلحج بھی عید ہے گیارہ ذلحج بھی عید ہے بارہ بھی عید ہے تیرہ بھی عید ہے تو پانچ عیدوں کا تو یہاں اکٹھا ذکر کیا گیا اس کی علاوہ جمع بھی عید کا دن ہے اور پھر خود جو عید الفطر ہے وہ اس کی علاوہ ہے عید کا مطلب کیاuntہ ہے عید کا نوبی معنیت ہوتا ہے کہ لوٹ کے کسی تہوار کا آنا تو باقی تو یہ بارہ ربی اللہ وقت لوٹ لوٹ کے آتی ہے جا جا باقی جس میں جس قدر اللہ کا کوئی انام ہوا ہے اسی لحاظ اس دن کی عظمت ہے اور پھر اس کو عید سے تعبیر کیا جاتا ہے ڈاکس صاحب قرآن حکیم سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے عید ملاد النبی کا حدیث مبارکہ سے جی جی قرآن مجید اگر انبیاء کا بھی کوئی ہے ان کی پیدائش کا ذکر بھی ہے قرآن مجید قرآن رشید میں رب ذوالجلال کا فرمان ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہی فبذارک فلیفراہو سبحان اللہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو ارشاد فرما دیں اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی حصول پر یہ لوگ خوشیوں کا اظہار کریں اب شریعت ہم سے یہ چاہتی ہے کہ کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں شریعت نے خوشی کرنے سے روکا لا تفرح ان اللہ لا حب الفارحین یہ وہ ہے کہ جس وقت کوئی گناہ کا موقع اور کوئی خوشی کرنا چاہے یا کسی غلط انداز میں خوشی کرے تو اس سے شریعت نے روک دیا لیکن جب کوئی اللہ کا فضل اور احسان ہے اس پر باقاعدہ رب ذوالجلال نے خوشی کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے اور پھر اس کا طریقہ بھی یہ ہے کہ وہ انداز شریعت کے منافی نہ ہو یہ دیکھیں نا پیدائش ملاد مولود پیدائش سے متعلق ہے کیا پہلے بھی کوئی ہے اس طرح کے ثبوت ملتے ہیں کہ پیدائش کا ذکر قرآن حکیم قرآن مجید برحان رشید میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہو یہ کہا گیا وَسَلَامُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ یہ سلام ان پر جس دن وہ پیدا ہوئے یعنی یہ پیدائش کے دن کے بارے میں قرآن حکیم کی آیاب مبارکہ ہے یہ تو قرآن میں ملاد بیان ہو رہا ہے اور کس کا ہوا ہے حضرت عیس علیہ السلام وہ کہتا ہے وَسَلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدُ سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا یعنی خود اپنا ملاد ملا رہے ہیں خود اپنا ملاد تو یہ تو قرآن پاک پہ آگیا ذکر بنانے کا حدیث میں بھی ہے حدیث شریف میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیر کے دن کا ذکر کیا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرحا فِيهِ وُلِدُ اس دن میرا ملاد ہوا وَفِي أُنزِلَ عَلَيَّ اس دن مجھ پر اللہ کی طرف سے واحی نازل کی اچھا یہ مجھے بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ پیر کا روزہ رکھتے تھے ہمیشہ جمامول مبارک تھا یہ کہیں یہ تو نہیں ضعیف آحادیث میں آتا ہے اور آحادیث کی کتابوں میں نہ ہو یہ تو مستند آحادیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے اور اس کا سبب بھی یہ بیان کیا کہ میں روزہ کیوں رکھتا ہوں صحابہ نے پوچھا جی کیونکہ دریافت کرانے پر جی جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے جس وقت روزہ کے بارے میں پوچھا دریافت کیا صحابہ نے جی جی تو آپ نے کہا کہ اس دن میں چونکہ میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر واحی کا نزول کیا گیا اس دن کے عزاز میں اللہ کے شکر کی ادائیگی کے لیے میں روزہ رکھتا ہوں اچھا ایک ایک تو اس سے یہ بھی ہے اللہ صاحب آپ کی جو آپ فرمانے ہیں کہ یہ تو ہر پیر کو ملاد منانا چاہیے جی بلکل جی بلکل وہ شیخی سا مانے ہیں تو یہ تو ہر پیر کو ملاد منایا گیا ہے شیخی سا مانے ہمارے وہ جو دبئی میں وزیر اوقاف تھے ان سے کسی نے پوچھا حل نہ تفیلو یا ہم ملاد منایں انہوں نے کہا نعم نہ تفیلو فی کل سنہ و فی کل شہر و فی کل اسبو و فی کل یوم و فی کل لمحہ ہم ملاد منایں ہر سال میں منایں ہر مہینے میں منایں ہر رفتے میں ہر دین میں ہر گھنٹے اور ہر منٹے میں منایں دیکھ رہا جو ہی بندہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لاتی یہ ملاد ہی ہے نا جی جی ہے نا جی حضور کا تذکرہ بلکل بلکل ویلکم بیک ناظرین ناظرین اکرام ہم ذکر کر رہے تھے ملاد النبی اور عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈاک صاحب احادیث میں اور کیا صحابہ نے بھی منایا لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اب یہ شروع ہو گیا ہے نعوذ باللہ اور بعض سمجھ کی بات ہوتی ہے میں کسی کو ایکیوز نہیں کرتا یعنی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فلان آدمی جو ہے وہ ہم سخت لفظ استعمال کریں دیکھئے یہ سمجھ کی بات ہے کچھ لوگوں پر کرم ہوتا ہے ان کو سمجھ آ جاتی ہے بعض کو نہیں سمجھ آ جاتی تو ہمیں بڑے محبت اور پیار سے ان کو سمجھانا چاہیے کہ یہ ناظرین بللہ کوئی بدت نہیں ہے یہ تو دن شاعر اللہ ہے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یہ فرمائیں کہ صحابہ نے ملایا ملاد اس سلسلے میں صحیح مسلم شریف میں بڑی مستند حدیث موجود ہے بہکی نے اس کو شعب ایمان کے اندر بھی ذکر کیا ہے کہ ایک موقع پر مسجد نبوی شریف میں ایسا ہی اجتماع منعقب تھا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بانت شریف لائے آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے پوچھا ما اجلاساکم یہ جلسہ کیسا ہے کس محبت نے تمہیں بٹھا رکھا ہے موضوع سخن کیا وہ تو فرش پہ بیٹھ کے عرش کی خبریں دیتے ہیں لیکن آپ کے پیش نظر حکمتیں یہی تھیں کہ آج میرے صحابہ جو جواب دیں گے میں تصدیق کروں گا وہ قیامت تک لوگوں کے لئے ایک جواب بن جائے تعلیم بن جائے تعلیم ان کے ہو جائے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پوچھا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جواب دیا جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ یعنی جواب کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے ہم جلسنا بیٹے ہیں ندعو اللہ خدا کو پکار رہے ہیں ونحمدہ اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ اس نے اس دین کی ہمیں ہدایت دی اور محبوب تمہارے صدقے ہم پہ کرم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے جو ہم پر احسان ہوا ہے ہم اس احسان کا ذکر کر کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں سبحان رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری پر اللہ تعالی کا شکر یہی محفل ملاد ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جب اس موضوع کی محفل کا انعقاد کر رہے تھے وہ جلسہ نہ فضائل نماز کا تھا نہ مسائل زکاة کا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اللہ کے شکر کی ادائیگی کا جلسہ تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جواب سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے باقاعدہ اس پر حلف لیا کہ واقعی تم اس مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے تھے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے باقاعدہ قسم اٹھائی ہدا کی قسم ہم اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے تھے ہمارا اور کوئی مقصد نہیں تھا اس پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے جو حلف لیا کیونکہ اس پر بھی کہہ سکتا تھا کہ اگر انہیں پتا تھا تو حلف کیوں لے رہے تھے اگر اتنا علم تھا تو آپ نے اسی محفل ملاد میں اس اعتراض کا جواب بھی دیا فرما جو میں نے آپ سے حلف لیا ہے وہ شک کی بنیاز سے حلف نہیں لیا مجھے یقین تھا کہ جو تم نے بتایا واقعے کے مطابق وہی ہے لیکن اصل میں تمہارا ایک انعام آیا ہوا تھا میرے پاس اس کو بانٹنے سے پہلے تم سے اقرار کروا رہا تھا جا انی جبریل اف اخبارنی ان اللہ یباہی بکم الملائکات تمہارے اس جلسے پر رب ذل جلال نے صدرہ سے جبریل علیہ السلام کو میرے پاس بھیجا ہے اور جبریل علیہ السلام مجھے بتا کے گئے ہیں ان اللہ یباہی بکم الملائکات کہ رب ذل جلال تمہارے اس جلسے کی بنیاد پر فرشتوں کے سامنے فخر کر رہے اللہ فخر کر رہا ہے میرے محبوب کا تذکرہ ہو رہا ہے دوسرے لفظوں میں کہ اے فرش زمین پر معفل ملاد منانے والو عرش بری پر رب تمہیں یاد کر رہا حالکہ کائنات کی طرف سے باقاعدہ فخر کیا گیا اس اجتماع پر جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اللہ کی شکر کی ادائیگی کے لیے جس کا انعقاد سبحان ڈاکس صاحب محفل ملاد اللہ کریم فخر کر رہے ہیں اپنے بندوں پر بے شک تم میرے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ قیامت تک اللہ کریم فخر کرتے رہیں گے اور یہ سعادت مجھے اور آپ کو بے شک یہاں بیٹھیں اور جو ناظرین سن رہے ہیں ایسا ہے ان پر بھی اللہ کریم اسیدہ فخر کر رہے ہیں جو محبت سے سنے گا بے شک میں جو ایک برباد تھا آباد رکھا ہے مجھے ڈاکس صاحب آپ تو بہت بڑے شاعر ہیں میں ٹوٹے پھوٹے کبھی کبھی شاہر کہ کہا کہ میں جو ایک برباد تھا آباد رکھا ہے مجھے اور عمر بھر عشق نبی نے شاد رکھا ہے مجھے اور غازی کے دین اور غازی کی راتیں اللہ کا ذکر اور محمد کی بات صلی اللہ علیہ وسلم جی ڈاکس صاحب فرمائیں صالحین امت آپ نے صحابہ کا بیان فرما دیا معمول یہ رہا اچھا سیدنا صدیقے اکبر تو کہتے ہیں کہ بارہ ربی الاول کو قربانی دیتے تھے اونٹوں کی قربانی دیتے تھے اس خوشی کے موقع بات یہ بھی میں نے پڑھایا کتابوں صالحین امت کا کیا رہا اس سلسلے میں حضرت حسن بسری رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں اگر میرے پاس اہد پہار جتنا سونا ہو تو میں سارے کا سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے پر خرچ کر دوں اللہ اس قدر ان کے نزدیک اس میں مرتبہ و مقام ہے اور اس میں جلالتِ قدر ہے کہ وہ اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے سرورِ قونین حضرتِ محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا اس طرح آگے تسلسل اس کو قائم کرنا چاہتے حضرتِ اس کی برکات بھی ہوتی ہے اتنا خرچ ہو جائے تو نقصان نہیں ہو جاتا یہ وہ چیز ہے کہ جس سے زیادہ انسان کو باپسی ہوتی ہے اور اس میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ یعنی برکتیں ایسی ہوتی ہیں کہ حضرتِ سر سکتی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جہاں محفلِ ملاد ہو رہی ہے خواہ وہ گلی ہے چوک ہے کوئی حال ہے مسجد ہے جو شخص اس جگہ کی طرف جانے کا ارادہ کر رہا ہے تو وہ کہتے ہیں وہ روضا تم مریاد الجنہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں جانے کا ارادہ کر رہا ہے وہ چوک میں نہیں جا رہا بلکہ سبحان اللہ وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں جا رہا ہے کہ جہاں اس کو اللہ کی طرف سے رحمت ملے گی سرور ملے گا اور اس پر انہوں نے دلیل دیتے ہوئے یہ بقاعدہ حدیث ذکر کی انہوں نے کہا کہ چونکہ وہ صرف اور صرف محبتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس جگہ کا اس نے قصد کیا ہے اس جگہ سفر کر کے وہ جانا چاہتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من احبانی کانمئی فی الجنہ کہ جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا المرو مامن احبا کے بندہ اس کے ساتھ جس سے وہ پیار کرے اس بنیاد پر انہوں نے کہا جب ذکرِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور محبتِ رسول علیہ السلام کے پیش نظر وہ اس جگہ کی طرف سفر کر رہا ہے تو یقیناً یہی کل اس کی جنت میں جانے کا باعث بنے گا ڈاک ساب ایک یہ بھی میں نے دکھا ہے کہ مثلا نات پڑھے ہیں نا بیچ میں عجیب و غریب سی آوازیں ڈال دیتے ہیں وہ موسیقی گذری ہے جیسے وہ اللہ اس طرح کی عجیب وہ مجھے تو نہیں اچھا لگا ابھی میں پیچھے دنوں ایک تقریم میں گیا تھا ہمارے ایک بار میں میں گیا ہوا تھا تو مجھے تو بہت عجیب لگا یہ جو ڈاک ساب پیچھے بختلف آوازیں مکس کر دیتے ہیں یہ بھی درست نہیں درست نہیں ہے اس پر ہم نے فتوہ دیا تھا پر ان کر کے شاہ کیا تقسیم کیا مجھے تو بڑی تکلیف ہوئی ساتھ آٹھ سال پہلے سے دیکھیں نا سیدنا حسان بن ثابت عبداللہ بن نوحہ رضی اللہ تعالی حضرت کعب حضرت کعب اللہ کتنے بڑے نات خان نات کو شائر تو وہ رسول اللہ صاحب کی بارگاہ میں نات پڑے تو اس طرح کی آوازیں نکالتے ہیں ہرگز ڈاک ساب یہ جو لوگ چیخ کے تقریریں کرتے ہیں اتنی کان پھٹتے ہیں میرے حال یہ بھی ٹھیک نہیں آپ جیسا انداز رہنا چاہئے ڈاکٹر اشرف آسف جلالی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ تشریعہ جیسا انداز رہنا چاہئے